جو ویمن ڈے آج ہم بنا رہے ہیں تو یہ ہم سب ان سکسسفل ویمن کو یاد کر رہے ہیں جو ہمیں ایک انرجی دیتی ہیں انسپائر کرتی ہیں کہ ہمیں بھی اپنے آپ کو ایمپاور کرنا ہے سب سے بڑی بات تو یہ ہے جو فیمنیزم یا ویمن ایمپاورمنٹ ہے یہ کوئی کسی کو ڈسپلیس کرنے کے لیے یا میلز کو ڈسپلیس کرنے کے لیے نہیں ہے یہ فائٹ ہے یہ ہے فر دہ رائٹ آف ویمن کی جو ویمن کی رسپیکٹ ویمن کی ڈگنیٹی رائٹ تو ورک وہ کیا سوچتی ہیں ان کے کیا ڈریمز ہیں کیا وہ create کرنا چاہتی ہیں کیا وہ contribute کرنا چاہتی ہیں ان کے دل اور دماغ میں کیا ہے وہ سب سپنوں کو ساکار کیسے کر سکتی ہیں وہ کرنا چاہتی ہیں تو اس کے لیے سب کو مدد کرنی چاہیے and being an educationist being the principal of satyvati college i think education is the game changer ہمارے prime minister نے کہا ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ یہ جو slogan ہے یہ بہت کچھ کہتا ہے آج ویمن نے بہت progress کی ہے انڈین constitution نے equal rights دیا ہیں بہت ساری evils قتم بھی ہیں social levels تھے daughter deaths ہوتے تھے bright burning ہوتا تھا child infanticide یہ ساری جو چیزیں ہم سب کے لیے laws ہیں پر آج دیکھتے ہیں آج بھی ویمن کے خلاف بہت violence ہے 50% ویمن آج educational institution سے drop out ہوتی ہے 80% ویمن جو ہے وہ پہلے دین ہی work place سے drop out ہو جاتی ہے 9% ویمن صرف entrepreneur جو start ups ہیں ان میں ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کی کیا کارن ہے کی ویمن کو اتنی facilities نہیں ہے اتنا support نہیں ہے society میں یا ان کے کام کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی ہے the woman empowerment کا مطلب یہ ہے کہ the woman should be educated she should be empowered we have to create more facilities ان کو capacitate کرنا ہوگا ان کو skill کرنا ہوگا skill development programs کرنے ہوگے اور ان کو security provide کرنی ہوگی آج ڈیلی پولیس headquarter میں جو program ہو رہا ہے وہ live ہماری یہاں program اس کو کیا گیا ہے girls کے لیے کی پولیس کس پرکار سے girls کو protection کر سکتی ہے کیونکہ بہت ساری girls college میں آتی ہیں اور ان کو insecurity ہوتی ہے کئی violence نظر نہیں آتی ہیں violence indirect ہوتی ہے جو کہ girls کو ہم پتہ نہیں چلتا ہے girls feel insecure, they feel unsafe, they feel uncomfortable تو اگر ہم ان کو educate بھی کرنا چاہتے ہیں اور ان کو progress بھی کرانا چاہتے ہیں کیونکہ 50% جو جنسنکھیا ہے وہ women جنسنکھیا ہے اور کوئی بھی دیش جو 50% جنسنکھیا کی services کو نہیں لینا چاہے گا اس میں دیش میں کیسے ترقی ہوگا جنسنکھیا ہے so we have to involve women contribution in the development of the country so اس پرکار سے ہم دیکھتے ہیں جو باہر پینک بوت لگایا گیا ہے جیلی پولیس کا وہ اسی لئے لگایا گیا ہے کہ girls جو anti-social element ہے وہ دور رہے girls کو زیادہ protection ملے اس کے لئے اس کے علاوہ ہم نے college میں بھی بہت ساری ایسا ہے FCC ہے family counseling center ہے اگر girls کو کچھ problem ہوتی ہے ہمارے یہاں internal complaint cell ہے اگر کوئی کسی girl کو problem ہوتی ہے تو girls کو protection دینا ان کو capacitate کرنا skill enhancement کرنا اور ان کو inspire کرنا کہ girls کو کیونکہ بار girls کی social background ایسی ہوتی ہے ان کو پتا ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ کرنا ہے so we want to inspire them آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ستیواتی college میں ہم نے جو women NSS wing ہے NCC wing ہے اس میں 160 girls جو ساری کے ساری girls corona warrior کی طرح کام کر رہی تھی تو جو girls آتی ہیں ہم ان کو inspire کرتے ہیں ان کو educate کرتے ہیں ان کو empower کرنے کی کوشش کرتے ہیں so that they contribute significantly to the development of the society as well as the development of the country تو یہی ہے سب کچھ women empowerment this is the day to celebrate the accomplishment of women and also to inspire women that they should be accomplished women in the future thank you very much